بسم اللہ الرحمن الرحیم تدریب الخامس تو اب ہم نے جو شور میں مقالمیں بڑھتے حیواریں بڑھی تھی تو ان میں ہم نے مختلف طرح کے انداز سیکھے ہیں انٹروڈکشن کے حوالے سے تو ان میں سے ایک سامنے والے کی فیملی کے حوالے سے گفتگو کرنی ہو آپ نے سامنے والے سے پوچھنا ہو کہ آپ کی فیملی کتنے افراد پر مجتمع ہے تو اس حوالے سے ہم نے مختلف انداز پہلے پڑھ لیئے ہیں تو انہی میں سے ہم نے چند جملے آج کی دو مشکے جو حل کرنی ہے تو ان کے اندر ان کی پرٹس کر کے ان کو ذہن میں راسح کرنا ہے تو اب فیملی کے حوالے سے جو سوالات ہیں تو پہلے بھی آپ نے پڑھ لیئے ہیں اور آج بھی ہم اس کے اوپر پرٹس کریں گے تو اب جو آگے والی مشکے آ رہی ہیں تو ان کے اندر اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوگی تو ان کے اندر پھر کیا ہوگا تو ان کے اندر سامنے والے سے آپ نے اس کی عمر پوچھنی ہو تو کس کس طرح آپ سوال کر سکتے ہیں پھر اس کے جواب میں کس کس طرح کہ آپ جملے بول سکتے ہیں تو آگے والی جو مشکے رہتی ہیں تو ان کے اندر اس ٹوپک پر گفتگو ہوگی تو اب اس کو آپ نے اچھے انداز میں پڑھنا ہے سیکھنا ہے سمجھنا ہے اس کی پرٹس کرنی ہے اور پیچھے والی جو اپنے چیزیں بھی اس کی پرٹس نہیں کی تو ان کی بھی آپ اچھے سے پرٹس کر لیں تحاور پہلے ہم نے ہیوار لفظ جو پڑھا ہے تو اسی مادے سے یہاں پر فعل امر ہے کہ تُو مقالمہ کر یا عدب والا جملہ اور بنا لیں کہ آپ مقالمہ کیجئے ماں زمیلی کا زمیل کہتے ہیں کلیگ کو کلاس فیلو کو کلاس میٹ جو ہم درجہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں آپ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ آپ اپنے کلیگ کے ساتھ مقالمہ کیجئے بھی محاقات المثال اینہی مثالوں کو حکایت کرتے ہوئے مثالوں کو کوپی کرتے ہوئے محاقات مختلف معنی کے لیاتا ہے سیمیلرٹی کوپی کرنا نقل کرنا تقلید کرنا پیروی کرنا اس طرح کے یہ معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ نے بھی سماعت کیا تو بہرحال یہاں پر جو آگے مشکے ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو ان کا ایک اسلوب سمجھ لیں یہ جو المستویل اول ہم نے پڑھا ہے تو اس کے اندر بھی تقریباً یہی اسلوب رہا ہے آپ نے اگر اس کو اچھے سے پڑھا ہے تو آپ کے ذہن میں ہوگا تو بہرحال اب یہاں پر طریقہ کر کیا ہے کہ جس طرح انتہ زمیر مرفوم منفصل یہ علاقہ طور پر جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح خالد ہے اسی طرح آگے زمیریں چینج ہوں گی نام چینج ہوں گے تو اس طرف جو چیزیں آ رہی ہیں تو ان سے آپ نے سوال کرنا ہے اب مثال کے طور پر انتہ یہ مخاطب کی زمیر ہے واحد مذکر مخاطب تو اب یہ زمیر ہے تو جب آپ اس کے بارے میں سوال کریں گے تو پھر جس طرح کی عبارت بن رہی ہوگی تو اس حساب سے پھر یہ زمیر چینج ہو جائے گی مثال کے طور پر اسی عبارت کے اندر یہ ممن تتقبنو آعیلتو کا تو اب یہاں پر جو شروع میں انتہ تھا تو اب اسی کے بارے میں جب سوال ہو رہا ہے سامنے والے سے تو اب آعیلتو کا جب اس کی طرف اس کی ضافت ہوئی تو اب وہ جو مرفوط ہی زمیر تو اب یہ مضافلہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگی تو اب یہ زمائر آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں اگر آپ کو زمائر کے والے سے اتنی مطلب اچھا نہیں ہے ذہن میں را سکھنی چیزیں تو ایک دفعہ ان کو دھورا لیجئے گا اب کوئی سے بھی ناہو کی کتاب اٹھا لیں جو آپ نے کتاب پڑھی ہوئی ہے دائی درجہ کے اندر تو کوشش کریں اس کو ہی پڑھیں کیونکہ ایک ترتیب کے ساتھ جو چیزیں پہلے یاد کر لی ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ جب دوسری کتاب پڑھتے ہیں تو بعض کاتھ یہ چیزیں ترتیب سے ہٹ کر ہوتی ہیں فسل اور مجرور متصل کے حساب سے گفتگو ہوگی تو اب یہاں پر چونکہ آئی لطو آگے مضاف ہو رہا ہے تو جس سے سوال کرنا ہے جو شروع میں آنتا زمیر تھی تو اب اس نے مجرور متصل یعنی عبارت کے حساب سے زمیر جب چینج ہوگی زمیر تو وہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی شکل چینج ہو جائے گی عبارت کے حساب سے تو شروع میں ہے ممن تو یہ دو لفظ ہیں من اور من من حرف جار اور من یہ سوال کرنے کے لیے تو ان کو جب آپس میں ملایا اس کا ادغام کیا گیا تو یہ ممن ہو گیا تو بہرحال کہتے ہیں آپ کا خاندان آپ کی فیملی کن سے بنتی ہے اب جملے کے ترجمے پر جائیں گے تو پھر ترجمہ ایک اور انوکھے انداز میں ہوگا لیکن اس کی جو آلٹرنیٹ تحبیر ہوتی ہے تو وہ لیں گے تو وہ زبردرست ہوگا کیونکہ ہم تکلم کر رہے ہیں تکلم سیکھ رہے ہیں لہذا تکلم گندر جو تحبیرات ہوتی ہیں جو جملے رائج ہوتے ہیں اور جو جملہ ایک بیسٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم نے لینا ہوتا ہے تو اب اس کو ہم مختلف انداز میں لے لیں گے اور جو ہم نے پہلے ہیواروں کے اندر پڑا ہے اسی طرح مثال کے طور پر آپ کی فیملی کتنے افراد پر مجتمیل ہے یہ بھی صحیح ہو جائے گا آپ کی فیملی کن کن افراد پر مجتمیل ہے یا کون سے افراد پر مجتمیل ہے کتنے افراد پر مجتمیل ہے تو یہاں مقصود کتنے ہی پوچھنا ہے یعنی اوورال ٹوٹل تداز پوچھنا مقصود ہے لہذا یہی بیسٹ رہے گا کہ آپ کی فیملی آپ کا خاندان کتنے افراد پر مجتمیل ہے اچھا تو اب یہ تو ہو گیا انتہ کے حساب سے آپ نے سوال بنا لیا اسی طرح پھر آگے جب بات جس طرح کی چینج ہوتی چلی جائے گی جس طرح کے خالد آگیا ہے اسی طرح مزید آگے چیزیں چینج ہوں گی تو اسی ساتھ سے آپ نے پھر آئی لطو کے آگے جو اس کی طرح کی چیز لے آنی ہے نام ہے تو نام اسی طرح زمیر لانی ہے تو اسی ساتھ سے آپ نے زمیر لے آنی ہے تو اب یہاں پر تتکون تتکون ہے تو اگلی جو مشکار یہ اس کے اندر یہ جو لفظ ہم نے شروع والی حیوار کے اندر پڑا تھا تحتویت وہ آجے گا تو یہ تھوڑا سا یہ فرق ہے اب یہ تو تھا سوال بنانا کس انداز میں یہ آپ نے تھوڑا سا غور کر لیا مثال کے اندر اب جو جواب کے اندر ہم نے جملہ پولنا ہے کہ کتنے افراد بتانے ہیں یہ اپنے بارے میں تو ہم نے بتانے نہیں ہے یہاں پر ہم پریکٹس کر رہے ہیں جو ہمیں چیزیں دی جاری ہیں تو اس مٹیریل کے ساتھ سے ہم نے چیزیں بنانی ہیں تو جواب کے اندر ہم نے جو لے کے آنے وہ درمیان میں انہوں نے ایڈ کی ہے میں الفاظ شخصان سلاست و اشخاص اس طرح آگے تو اب یہ والی جو چیزیں ہیں اراب ان کے کیسے پڑھیں گے تو اگر تو آپ کو آداد والا جو سبق تیار ہے یاد ہے تو پھر تو یہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ یار یہ کس انداز میں پڑھنا تو یہ تو آپ کو کلیر ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کو جس طرح زمیروں کے حوالے سے اگر تزبزوب کا شکار ہے تو وہ بھی پڑھ لیجئے اور دوسرا یہ ہے کہ آداد والا سبق بھی ایک دفعہ دھوھرالی جئے گا تو یہ آپ کو چیزیں کام دیں گی کہتے ہیں کہ تتکونو آعلتی من شخصینی میری فیملی میرا کمبہ دو افراد پر مشتمل ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے علاوہ اور بھی مختلف انداز میں اس کے جملے بن سکتے ہیں اردو کے اندر تو جو آپ کو بیس لگے آپ اس طرح بول سکتے ہیں تتکونو آعلتی من شخصین میری فیملی دو افراد پر مشتمل ہے میرا خاندان دو افراد پر مشتمل ہے اب یہاں پر تتکونو آعلتی تو اب اس کی جگہ پر آپ دوسرا لفظ بھی بول سکتے ہیں جو ہم نے پڑا ہے پیچھے ہیواروں کے اندر اس راتی ٹھیک ہے تو اب جو جو چیزیں آپ کو آتی ہوں تو ان کو بار بار ایڈ کر کے چینج کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ لکیر کے فقیر بنے جو لکھ دیا بس اسی کو پڑھنا نہ جو جو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے اب دوبارہ آپ کو یہاں پر اس کی مطلب اجازت ہے کہ آپ اس کی تقرار کر سکیں تو ایک تو یہ ہوگا کہ آعلتی کی جگہ آپ اس راتی بھی لگا سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جو تتکاون کے بعد آعلتی ہے تو اب اس کو اٹھا کر آپ شروع میں ملے جا سکتے ہیں اب یہ جو جملہ بنا ہے تو یہ جملہ فیلیہ کے صورت میں ہے اب اس کو جملہ اسمیہ کے صورت میں ملے سکتے ہیں تو پھر کیسے ہوگا تو آعلتی کو شروع ملا کر تتکاون من شخصین وہ اسی طرح عبارت پھر لکھی رہے گی ٹھیک تو اس انداز میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آگے خالد کے والے سے سوال ہے کہتے ہیں خالد ممن تتکاون اسرت خالد خالد کی فیملی کتنے افراد پر مشتمل ہے یا خالد کی فیملی کن سے بنتی ہے تو مراد وہی ہے کہ کتنے افراد پر مشتمل ہے تو اب اس کے جواب میں سلاست و اشخاص کو انہیں لے کے آنا ہے تین افراد تو اب ایک دفعہ اس کا جب نام آ چکا ہے تو اب اس کی جگہ پر پھر زمیر لے کے آئیں گے کیونکہ زمیروں کو وضع ہی اختصار کیلئے گیا گیا ہے تو لہٰذا یہاں پر اختصار کرتے ہوئے بارت کے اندر یہ خالد کے جگہ پر اس کی زمیر لے آئے تو اب پھر جس طرح کا نام ہوگا پھر اسی طرح کی زمیر آئے گی ایک نام ہے مذکر ہے تو اسی طرح کی زمیر دو نام ہوتے تو پھر اسی طرح کی زمیر آ جانی تھی اور مونس کا نام ہوتا تو پھر اسی طرح کی اسرتو ہا آ جانا تھا کہتے ہیں اس کا خاندان یعنی خالد کا خاندان خالد کی فیملی تین افراد پر مشتمل ہے تین افراد سے بنتی ہے تو اگے انتی اور ہوا کے ذریعے سوال اب یہاں پر انتی تو اب اس کی جو مجرور جو مجرور متصل جب زمیر بنے گی مرفوع مونفصل کی تو پھر کس طرح بنے گی اگر آپ کو آتا ہے تو زبدس اگر نہیں آتا تو پھر ایک دفعہ دور آ لیجئے گا تو بارحال ممن تتکون آئلت کی ٹھیک ہے یہاں پر واحد جو مخاطب کی مونس کی زمیر ہے تو اسی صاحب سے سوال تو کہتی ہے اگر کہتا ہے اور بعض و اشخاص کے ذریعے آپ نے جواب دینا ہے تو اب پھر اس کے اندر پھر وہی دو صورتیں ہیں کہ آپ جملہ فیلیہ کے طور پر بنا سکتے ہیں اسمیوں کے صورت میں بنا سکتے ہیں تو اب یہ ساری مشک آگے مجھے دھورانے کی میرے خیال میں حاجت نہیں ہے جتنی آپ نے یہاں پر اس کو دیکھ لیا ہے اوپر والی مثالوں کے اندر پھر بھی میں تھوڑا تھوڑا کر کے جلدی جلدی کر کے ان کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو اب کہتے ہیں تتکون آئلتی کیونکہ اب اس نے جب سامنے والے سے سوال ہو رہا ہے تو جب وہ اپنے بارے میں جواب دے گا تو وہ متقلم بنے گا تو یہاں پر اوپر والی مثالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی جو مثال تھی انتہ کے جواب میں تو وہاں پر بھی آئلتی کہا گیا ہے لیکن جب دوسرا جواب تھا تو وہ ایک تھرڈ پرسن کے والے سے سوال تھا خالد تو اب اس کی وجہ سے پھر ہم نے اسراتو ہو کہا اسراتی نہیں کہا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر واحد اگر سے محنس کی ضمیر تھی شروع میں انتی لیکن جب جواب میں وہ کہے گی تو وہ خود متقلم مانجے گی تو متقلم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے ضمیروں کے اندر سیگھوں کے اندر کہ مطلب محنس کیلئے علاق ہو ہو یا مذکر کیلئے علاق ہو نہ ٹھیک ہے یہاں پر بھی اسی طرح دیکھ رہے ہوں گے کہ تتکونو آئلتی من عرباتی اشخاص ٹھیک ہے آگے ہے ہوا کے ذریعے سوال آپ نے بنانا ہے تو اب ہوا کی جو مجرور متصیل آئے گی تو وہ ہو ضمیر یعنی پڑھنے میں ویسے تو ہا ضمیر ہی کہتے ہیں تو بہرحال ممن تتکونو آئلتو ہو تو جواب میں آجے گا تتکونو آئلتو ہو ٹھیک ہے یہاں پر بھی اسی طرح کیونکہ غائب ہے تو اسرتو ہو یا آئلتو ہو تو پھر آگے اسی طرح آپ نے لے آنا ہے تو ہیا ہیا کی ضمیر جو بنے گی ہا کے ساتھ ٹھیک ہے تو جواب کے اندر بھی ہائی آئے گا آگے ہماں ہے تو یہ ہماں کا ہماں ہی سوال میں آئے گا اور جواب کے اندر بھی ہماں ہی آئے گا ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا شارڈ کر رہا ہوں آگے انتماں اور انتم کے ذریعے سوال تو اب یہ انتم یہ کماں بنجے گی یعنی آئلتو کماں یا اسرتو کماں اور انتم یہ آئلتو کم ٹھیک ہے یا اسرتو کم ٹھیک ہے اس کے ذریعے سوال ہو جائے گا تو جواب کے اندر یہ متقلیم بن جائیں گے تو متقلیم بن جائیں گی آئلہ تُو نا یا اسرہ تُو نا دونوں صورتوں میں کمان اور کم دونوں کے جواب میں آگے ہے انتنہ انتنہ کے جو ضمیر بنے گی مجرور متصل وہ کنہ تو اسرہ تُو کنہ یا آئیت تُو کنہ تو جواب میں بھی اسی طرح آ جائے گی آئلہ تُو نا کیونکہ یہ جمع متقلیم کے طور پر ہو جائیں گی اور نبیل تو یہ جس سوال کے اندر نبیل آ جائے گا اور جواب کے اندر جس طرح اوپر خالد کے جواب کے اندر آیا تھا اسی طرح یہاں پر آ جائے گا اسرہ تُو ہوا آئیت تُو ہو آگے مریم یہ مونس کا نام ہے تو پہلے سوال کے اندر تو یہ نام ہی آ جائے گا لیکن یہاں پر تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے کہ نبیل یہ منصریف تھا تو وہاں پر اتنوین آئے گی مثال کے طور پر اسرہ تُو نبیل ویسے تو ہم نے تقلم کے اندر آخر میں ساکن پڑھنا ہے اسرہ تُو نبیل لیکن عرض کر رہا ہوں ویسے ایک جو نحب کے حساب سے کہ اسرہ تُو نبیل اور یہاں پر آ جائے گا اسرہ تُو مریمہ ویسے تو ہم نے اس کو بھی ساکن پڑھنا ہے اسرہ تُو مریم یہ آئلہ تُو مریم تو جواب کے اندر اس کے لئے حازمی رہے گی کیونکہ یہ مونس ہے اب یہاں پر ایک اور چیز یہ آہدہ آشارہ شخصا جو ہے تو اس کو جواب کے اندر ہم کس انداز میں لیں گے تو مثال کے طور پر اس کا آجے گا تَتَقَوْنُ آَا إِلَتُوْهُ آہدہ آشارہ شخصا تو اب یہاں پر یہ آہدہ آشارہ گیارہ سے لے کر انیس تا کے جو آداد ہے تو ان کا جو اعراب ہے تو یہ مبنی پر فتح ہوتے ہیں سوائے اس نا آشارہ کا جو پہلا جوز ہوتا ہے تو وہ مورب ہوتا ہے اس کا اعراب چینج ہوتا رہے گا یہ مطلب آمیل کے حساب سے لیکن یہ مبنی ہوتے ہیں آگے سلاسطہ آشارہ تو یہ تیرہ ہے تو یہ بھی مبنی رہے گا اثنا آشارہ تو یہ اثنا مورب ہوتا ہے پھر عبارت کے حساب سے اس کو چینجنگ ہوتی رہتی ہے آخر میں صدیق کا اس کو آپ نے سوال کے اندر لے کے آنا ہے یعنی اس کی فیملی کے حوالے سے سوال کرنا ہے اور جوال لے کے آنا ہے تو کہتے ہیں یعنی آپ کے دوست کی فیملی کتنے افراد پر مجتمل ہیں تو اب یہاں پر تھوڑا سا چینجنگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدیق کا جو شروع میں لکھا ہوئے یعنی دو نکتے والے جو کاف ہے تو یہ مرفوع ہے لیکن جب ہم اس کو عبارت کے در سوال میں لے کے آئیں گے تو جب اسرت یا آئلت کی اضافت اس کی طرف ہوگی صدیق کا کی طرف تو یہ نکتے والے جو کاف ہے اس کو ہم نے جر میں تبدیل کرنا ہے اور آخر میں جو ضمیر ہے تو وہ اسی طرح رہے گی ہاں اگر مونس کی آپ یہاں پر لے کے آنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ لہا سکتے ہیں تو جواب کے اندر پھر متقلم بن جائے گی یعنی کاف جو آخر والی ضمیر تھی یا ضمیر ہو جائے گی تو ہو جائے گا اسرت صدیقی آگے پھر اسی طرح سلاسات آشارہ شخصا تو اب یہاں پر دوبارہ میں ارز کروں گا کہ آداد والا صدق بھی ایک دفعہ دھورا لی جائے گا اور زمائل والا بھی صدق دھورا لی جائے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا آگے پانچویں مشک کتر بڑھتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں پانچویں مشک سوال و جواب کا تبادلہ کیجئے مثالوں کو نقل کرتے ہوئے مثالوں کی پیروی کرتے ہوئے تو اب یہ بھی وہی چیزیں ہیں لیکن یہاں پر ایک اسلوب چینج کیا ہے اب یہاں پر انتہ ہے تو یہ چیزیں پہلے آپ پڑھ چکے ہوں گے جس طرح بھی آپ نے پڑھی ہیں کہ انتہ تو اب اس کی جب ضمیر کی دریکشن چینج ہوگی تو وہ کاف ضمیر کے ساتھ آ جائے گی تو سوال انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا کہتے ہیں کم فردن فی اس راتی آپ کی فیملی میں کتنے افراد ہیں آپ کی فیملی میں کتنے میمبرز ہیں آپ کی فیملی کتنے افراد پر مجتمل ہے تو اب اردو تعبیر میں آپ جو بھی اس لیول کی یعنی اس مفہوم کی جو تعبیر ہوگی وہ بول سکتے ہیں یعنی جس طرح ہم پہلے تعبیریں پڑھ چکے وہ لیکن ویسے اس کو دیکھیں گے تو ترجمہ یہی بنے گا تعبیر یہی بنے گی کہ آپ کی فیملی میں کتنے افراد ہیں آپ کی فیملی میں آپ کی خاندان میں کتنے میمبرز ہیں لیکن اس سے ہٹ کر بھی آپ بول سکتے ہیں جو آپ نے پہلے پڑھ لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جواب کے اندر ہم نے شخصان کو لے کے آنا ہے تو اب یہاں پر انہوں نے جو دیئے ہوئے ہیں تو یہ مرفوح حالت میں سارے دیئے ہوئے ہیں لیکن جب عبارت کے اندر ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں تو جس طرح کا وہاں عبارت تقاضہ کر رہے ہوگی تو پھر ہم نے اس کو اسی طرح چینج کر دینا ہے مثال کے طور پر تحت وی اسرتی علا شخصائین چونکہ اب یہاں پر علا کے بعد اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے شخصان کو تو اب یہ علا تو یہ سنس کو اسی طرح پھر اپنا مجرور بنانا ہے تو بارال کہتے ہیں تحت وی اسرتی میری فیملی دو افراد پر مشتمل ہے تحت وی اسی معنی میں ہے تحت وی اسی معنی میں ہے تو پیچھلی مچ کے اندر تحت وی استعمال ہوا اب تحت وی ہے اور یہ دونوں ہم نے حیباروں کے اندر لفظ سیکھے ہوئے ہیں تو آگے خالد کے والے سے سوال ہوگا کم فردن فی اسرتی خالد خالد کی فیملی میں کتنے افراد ہیں خالد کی فیملی میں کتنے میمبرز ہیں خالد کی فیملی کتنے افراد پر مشتمل ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی بھی آپ سوال اعتبیر لے سکتے ہیں تو اس کے جواب ہی ہم نے سلاستو افراد یعنی تین افراد کے بارے میں جواب دینا ہے تو کہتے ہیں فی اسرتی ہی تو اب یہاں پر چونکہ نام تھا پیچھے تو اب اس کی طرف ضمیر لٹا رہے ہیں تو پھر وہی بات کہ جس طرح کا نام ہوگا ایک ہوگا تو اسی حساب سے دو ہوں گے تو اسی حساب سے تین ہیں جو بھی ہیں تو پھر یہ چیزیں آپ نے ذہنشین رکھنی ہے کہ کس طرح چینجنگ کرنی پڑی تو کس طرح کر سکتے ہیں بارال فی اسرتی ہی سلاستو افراد اس کی فیملی میں تین افراد ہیں اب یہاں پر آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ یہاں پر سلاستو افراد کو مرفوع حالت میں رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پر علاق کی وجہ سے یہاں پر کوئی چینجنگ ہونی نہیں کیونکہ علاق تو ہے ہی نہیں یعنی خالد کی فیملی میں تین افراد ہیں اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ خالد کی فیملی تین افراد پر مشتمیل ہے خالد کی فیملی میں تین میمبرز ہیں آگے انتی کے ذریعے سوال کرنا ہے تو یہاں پر یہ کاف زرکی ضمیر بنجے گی یعنی کام فردن فی اسرتک آگے اس کو جواب کے اندر چار اشکاس کے بارے میں جواب دینا ہے کہتے ہیں اب وہ متقلیم بنجے گی تو وہ کہے گی اشکاس آگے ہوا کے ذریعے سوال ہے تو اب یہ ضمیر جو ہوا ہے تو یہ کس طرح بنے گی کم فردن فی اسرتی ہی یہ ہی ضمیر یہ مطلب ویسے الگ طور پر پڑھیں گے تو یہ ہاں ضمیر تو فی اسرتی ہی تو اس مذکر کی یعنی وہ سے مراد جو بھی ہو جس کی طرح ضمیر لٹان چاہ رہا ہے تو اس کی فیملی میں کتنے افراد ہیں اب بار بار میں چیزیں دراؤں گا تو یہ چیزیں لمبی ہوتے چیزیں بارہ ایک دفعہ آپ نے سماعت کر لی ہیں کہ ان کے لئے کس کس انداز میں بولا جا سکتا ہے تو آگے اس کے جواب میں پانچ کا لفظ لے کہنا ہے خمسط افراد تو تحتوی لگا لیں یعنی اس کی فیملی مجتمیل ہے اللہ خمسط افراد ٹھیک ہے آگے ہیا کے ذریعے سوال کرنا ہے تو یہ بنجے گا اسرتو فی اسرتی ہا ٹھیک ہے فی اسرتی ہا کو لے کہیں گے آگے ستت و اشکاس کے ذریعے آپ نے جواب دی رہا ہے تو یہاں پر سوال بنجے گا جواب بنجے گا تحتوی اسرتو ہا ٹھیک ہے آگے اللہ ستتی اشکاس آگے ہما کے ذریعے یہ سوال ہے تو یہاں پر آپ بنا لیں اسرتو ہما یا اگر مجرور کے ساتھ یعنی فی اسرتی ہما اسی طرح فی آئلتی ہما ٹھیک ہے دونوں طرح بنجے گی آگے جواب کے اندر ہم نے سبا تو افراد کو لے کہنا ہے تو یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں آگے انتما اور انتم تو یہ کما اور کم کے ذریعے سوال ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آگے جواب کے اندر یہ متقلم بنجے گے تو یہاں پر اسرتو نا یا آئلتو نا اس انداز میں ہو جائے گا آگے انتنہ اور نبیل تو انتنہ یہ کنہ کے ذریعے سوال میں بنجے گا اور جواب کے اندر یہ نا بنجے گا ٹھیک ہے اسرتو نا یا آئلتو نا نبیل کے ذریعے سوال تو یہ نام سوال کے اندر نبیل ہی رہے گا اور جواب کے اندر یہ اس کی جگہ پر مذکر کی زمیر آ جائے گی تو اسرتو ہوا یا آئلتو ہوا پھر آگے آہد آشارہ شخصا ٹھیک ہے لیکن پھر اسی طرح یہاں پر چونکہ یہ مبنی ہیں آہد آشارہ لہٰذا یہاں پر اللہ کی وجہ سے مطلب کوئی مسئلہ نہیں بنے گا تو تحتوی یا تتکونو اسرتو ہوا آہد آشارہ شخصا آخری مرحلہ کہتے ہیں مریم اور صدیقو کا کے ذریعے آپ نے سوال بنانا ہے تو سوال کے اندر مریم ہی آجے گا مطلب کم فردن فی اسرتی مریم ٹھیک ہے اور جواب کے اندر آجے گا اب یہ بارہ لفظ ہے یہاں پر اس کی طرف زمین لوٹے گی مونس کی یہاں پر چونکہ جس طرح میں نے پہلے ارز گیا کہ یہ گیارہ سے لے کر انیس تک کے جو عداد ہیں تو یہ مبنی پر فاتح ہے سوائی اثنہ آشارہ کے پہلے جوز گئے اب یہاں پر دیکھیں اثنہ یہ بارہ ہے اب یہاں پر ہم اس کو چینج کریں گے یہ مبنی اسی سالت میں نہیں رہے گا تو لہٰذا یہ بن جائے گا تتکونو اسرتو ہوا علا اثنہ آشارہ فردن تو یہ تصنیہ کی جو عرب اس طرح چینج ہو جائے گا جو پہلے جوز کا آگے آخری سوال صدیقو کا کے ذریعے آپ نے سوال کرنا ہے تو یہ اسی طرح چینج ہو جائے گا جس طرح پہلے سفر پر آپ نے سمات کیا تھا کہ کم فردن فی اسرتی صدیقی تو یعنی کاف نکتے والی یہ مجرور ہو جائے گی پیچھے عامل کی وجہ سے فی اسرتی یا فی آئلتی صدیقی تو یہاں پر سلا ستہ آشارہ تیرہ یعنی مدد ہے تو یہاں پر یہ مبنی حالت میں رہے گا تو لہٰذا بنجے گا تتکون صدیقی اسرت صدیقی یا آئلت صدیقی سلا ستہ آشارہ شخص ٹھیک ہے تو جی ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سبق تو اس کے اندر میں تیسری مرد میں پھر ارز کروں گا کہ زمائیر اور عدد والا سبق ایک دفعہ دھرالی جئے گا موسیقی